بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آگے جل کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کا ٹاپک کیا ہے یا کہ یہ میں آپ کو ویڈیو کیوں دکھا رہا ہوں ناظرین یہ بیسکلی میرا کزن خلا کا بیٹا اور چچا کا بیٹا بھی وہ مکان بنا رہے اپنے انہوں نے جگہ خرید دی ادھر تھا پہلے مکان لیکن وہ ان کو چھوٹا تھا پساند نہیں تھا انہوں نے بگرا دیا اور دوبارہ بنا رہے ہیں یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ آج ہماری چھوٹی تھی تو ہم نے کچھ جو ٹائم ہے وہ اپنے کزن کے ساتھ ادھر سپینڈ کیا وہ کچھ آڑوار بھی کیا اور بڑا مزہ آیا اور بڑا اچھا لگا اور ان کے وہ مستری یا جو تھے بریک لیرر انٹیل لگانے والے وہ تھے آج موسم بھی بڑا خوبصورت تھا ہم بھی موٹر سائیکل لیا ادھر چلے گے اور ادھر جا کے تھوڑا کام بھی کرتے رہے اور اس طرح کر کے یعنی کہ بڑا خوبصورت کچھ چار گھنٹے ٹائم ادھر گزرا تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی جگہ خرید کے مقام بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا ایک تو چیز یہ ہے اور دوسری جو میں آپ کے ساتھ ایک جو خاص چیز ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی رکھوں گا سامنے آپ کی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس ٹاپک پہ یا اس کے نزدیک ویڈیو پہنچے تو میں آپ کے بعد وہ شیئر کروں جو میں کرنا چاہتا ہوں تو کیونکہ یہ انہوں نے کافی جو اسمان ہے اس کا برکس یہ بلاک یا یہ جو اس میں دونوں دیواروں کے بیچ میں وہ چیز ڈلتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کیونکہ مجھے اگزیکٹ لی یہ بہت ہی he is a very intelligent person جو کہ میرا قزن ہے تو وہ ما شاء اللہ جیسے کہ کوئی کام بھی ہو تو he is a really active guys اور so brilliant person اس نے یہ کاروان رکھا ہوا تو پتہ نہیں اس ملک میں آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ کو ساری فسیلٹی ادھر گرم پانی یا گے ٹائلٹ یہ ساری چیزہ ہی ہے ان کے پاس یہ کاروان تھا انہوں نے یہ رکھ لیا اب ہم کاروان میں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے تھے اور یہ ہے میرا قزن یہ قزن یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ قزن جیسے کہ ہوتا ہے وہ یہ special قزن اس لیے کہ اس کی امی اور میری امی دونوں بہنیں ہیں اور اس کا والد اور میلا والد دونوں بھائی ہیں یعنی کہ یہ double قزن ہے قزن کی جو میں basic story آپ کو سنانے والا ہوں یہ وہ یہ کہ ایک ہمارے دوست ہیں ادھر ہی رہتے ہیں وہ ہمارے ٹائل میں تو میں ان کے پاس ایک دن چلا گیا ان کا کچھ بزنس ہے تو ان کے دو بانجے جیسا کہ میرا مامو اور میں بھی ہوں اور میرا قزن بھی یہ جب آپ سامنے دیکھنے بیٹھے تو میرا مامو کہے کہ اکمل بھی اور وقاس بھی دونوں میرے بانجے ہیں یا نیفیو ہیں اسی طرح اس کے دو بانجے تھے اس کے آس پاس تو وہ دوست تھا اس کو باتیں ہم کر رہے تھے relationship کی یا کہ بچوں کو کس طرح سکھانا چاہیے یا اپنا culture بتانا چاہیے وہ کہنے لگا کہ ہم نے تو بہت بتاتے ہیں وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے ہم تو بہت بتاتے ہیں اور بتایا ہوا ہے بچوں کو ہم نے کہ کس طرح کے رشتے ہونا چاہیے یہ میں نے کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے تو اتنی دیر میں اس نے خود ہی ایک اپنے بدیجے کو آواز دی اشفاق ادھر آو خیر وہ آیا وہ پنجابی میں ہی اس نے بلایا کہ اشفاق ادھر آو اس نے پوچھا کہ اشفاق یہ جو لڑکا ہے اس کا جو کزن کھڑا تھا اشفاق کا اس نے کہا کہ اشفاق یہ کون ہے کہ he is my cousin ہے اس نے how is your cousin ہے تو وہ کہنے لگا because his mom and my mom is a best friend اس نے کہا میری امی اور اس کی امی دونوں اچھی دوست ہیں اس لیے یہ میرا cousin ہے تو ناظرین یہ تھا جو basic آج کی ویڈیو کا لبے لباب کہ یہ میرا cousin وہ نہیں ہے جو کہ اس کی امی اور میری امی دونوں best friend ہے وہ best friend تو شاید پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن دونوں بینیں ہیں یہ میں confirm کر سکتا ہوں تو یہ خوبصورتی تھی کہ ہم نے اس country میں رہا کہ اپنا culture اور اپنے چیزیں بچوں کو کیا بتائی ہیں ناظرین آج کی گفشپ یہی تھی ہے میدہ کہ آپ کو پسند دائے گی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ